اللہ کی فضل و کرم سے عربی دروز کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے ویڈیوز بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں انشاءاللہ جو عذر ہیں وہ ختم ہوتے ہی اپلوڈ کر دی جائیے لیکن ذہن کچھ اس طرف گیا کہ اس وقت فلسطین کا ذکر جل رہا ہے کیوں نہ اس کی تاریخ کو مکمل اور مفصل بیان کر دیا جائیں اور آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کر دیا جائیں تو آج سے انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تخلیق کائنات اور عمر الہی کی اتداء ام القرآن مکہ مکرمہ سے ہوئے اور اختتام و انجام ملک شام بالخصوص شہر قدس اور اس کے اردگرد میں ہوگا اس لئے اس کو ارد المحشر کہا جاتا ہے یعنی مکہ مکرمہ مبدع ارد ہے اور قدس منتحہ ارد ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ مکہ المکرمہ بنا ہے اس کی چالیس سال کے بعد میں مسجد اقصہ بنائی گئی ہے تو گویا کے اور دوسری بات یہ ہے جب زمین ختم ہوئے گی یعنی جزب قیامت آئے گی اس کے بعد میں جب محشر بپا ہوئے گا تو بتاتے ہیں وہ ارد قدس میں آئے گا یعنی مکہ مکرمہ مبدع ارد ہے اور قدس منتحہ ارد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اور انبیاء علیہ السلام وہ سلام نیز حص و عقلی کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے خلق و عمر کی ابتدا مکہ ام القرآن سے ہوئی تھی یعنی سب سے پہلے جو اللہ نے اپنا گھر بنایا وہ مکہ مکرمہ بنایا اس میں کوئی شبہ نہیں اور آگے فرماتے ہیں لہذا یہ مادر تخلیق ہے اور یہیں سے پیغام محمدی کا آغاز ہوا جس کی روشنی عالم میں چھا گئی مکہ کو ہی اللہ نے لوگوں کے لئے نقطہ ارتکاز و مرکزیت و مرجعیت بنایا ہے یعنی مکہ مکرمہ کو اللہ تعالی نے مرکزیت مرجعیت اور اس کی طرف لوگ متوجہوں اس کو بنایا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں لیکن مکہ مکرمہ کی طرف قبل اول جو ہمارا قبل اول ہے اس سے پہلے جس طرف نماز چائرہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا یعنی اللہ تعالی نے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ بھی ہمارا قبلہ رہا ہے یعنی قبلہ اول رہا ہے جذہی اللہ کی مشیعت ہوتی اور یہیں حج کرتے ہیں جذہی اللہ کی مشیعت ہوتی ہے ان کی دین و دنیا کے مفاد یہیں پر پورے ہوتے ہیں زمانے اول میں اسلام کا ظہور واضح ترانداز میں مکہ اور حجاز میں ہوا اور مذکورہ مذکورت الصدر الدلائل کتاب و سنت سے واضح ہیں کہ نبوت کی سلطنت نیز حشر خلق ارض شام ہی ہوگا ارض شام میں ہی بابا ہوئے گا چنانچہ خلق امر کی باز واپسی بیت المقدس اور اس کے اردگرد ہوگی یہیں مخلوق کو جمع کیا جائے گا اور آخری زمانے میں ملک شام ہی میں اسلام کا بول بالا سب سے نمائع ہوئے گا اللہ تعالی نے ارض فلسطین کو جو چیز عطا فرمائی ہے بلا شبہ مکہ مکرمہ کے بعد میں اس کا مقام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد میں اسی کا مقام ہے ٹھیک ہے حصوص شریعت کی روشنی میں ارض شام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ لکھتے ہیں ارض شام ہی میں مزید اقصہ ہے یہیں انبیاء بنی اسرائیل کی بیست ہوئی اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجرت کی اس کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوقت شب سفر کرایا گیا اور یہیں سے آپ کو میراج ہوئی اور یہیں آپ کی سلطن بھرپا ہوگی اور آپ کے دین و کتاب دین و کتاب کا دار و مدار ہوگا یہیں آپ کی امت کی جماعت منصورہ پائی جائے گی اور یہیں محشر و مہاد روبع عمل آئے گا جیسا کہ مکہ جائے ابتدا ہے وہ ام القرآن ہے اس کے نیچے سے زمین کو پھایا گیا جبکہ لوگوں کا حشر ارض شام میں ہی ہوگا چنان سے ارشاد باری ہے یہ اول الحشر جس سے حشر سانی غمازی ہوتی ہے لہذا مکہ جائے آغاز ہوا اور ایلیا یعنی بیت المقدس خلق و امر دونوں حوالوں سے جائے انجام و مہاد ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ایلیا یعنی بیت المقدس کا سفر کرائے گا اور مکہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اور آپ کے دین کا ضرور ہوا لیکن مہدی کے سلطنت بپا ہونے تک آپ کے دین کا وروج و ظہور اس کی تکمیل ملک شام نہیں ہوگی تو خلق و امر کے تعلق سے مکہ اول اور ملک شام آخر ہے یہ تکوینی و دینی حقائق حقائق کی باتیں ہیں طائف منصورہ یا صحابہ منصورہ والی حدیث سے جس کے متعلق علماء نے فرمایا یہ حدیث متواتر ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ یعنی مسلم ابن الحجاد بن مسلم القرشی انیس ابوری ابو الحسن رحمت اللہ علیہ وآلہ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں یعنی حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے فرماتے ہیں میری امت کا یعنی آپ یہ نقل کر دیں روایت میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حکم الہی پر قائم رہے گا جو الحمدللہ قائم ہے اپنے دشمنوں کو زیر کرتا رہے گا ان کے مخالفین انہیں ضرر نہ پہنچا سکیں گے وہ تاہ قیامت اسی رویے پر قائم رہیں گے متعدد محدثین نے طائفہ کے لبز والی حدیث درجگی ہے ایک روایت میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے حوالے سے غالب رہے گی ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے والے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے تاہاں کہ اللہ کا آخر حکم یعنی قیامت آ جائے گی یعنی بے شمار احادیث ہیں جو ارض فلسطین ارض قدس کے تعلق سے اور اس کے فضائل کے تعلق سے احادیث میں آئی ہیں یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو ابتداء یعنی وہاں سے دین کو اروج ملا ہے وہاں دین کی شروعات ہوئی وہاں سے اور ارض قدس کیا ہوئے گا لے اول الحشر یعنی حشر سانی وہاں پر بپا ہوئے گا تو اس تعلق سے ارض فلسطین کو اللہ تعالی نے بہت سارے فضائل سے نمائی فرمایا ہے اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف رہے حضرت بے شمار انبیاء علیہ مصلاة و تسلیم وہاں پر تشریف رہے بنی اسرائیل کے انبیاء جب نے دیا ہے سب وہاں پر رہے تو ارض فلسطین کو اللہ تعالی نے بہت اہمیت اور بہت سے فضائل جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کروائے ہیں اس لیے اس زمین کے لیے ہمیں اپنے جان و مال کو پیش کرنے میں گھریز نہیں کرنا چاہیے اپنے جان و مال کے قربانی کو پیش کرنے کے لیے جو ہے تیار رہنا چاہیے آپ جہاں بھی رہیں اس کے تعاون کے لیے تیار رہیں اور اپنے آپ کو دین کے لیے اور دین کی نسرت کے لیے اللہ والوں کے لیے قربان کرنے کے لیے اگلی مرتبہ پیش کی جائے گی مکمل ابتداء تا اندہا انشاءاللہ تاریخ پیش کرنے کی کوشش کروں گا قدم السلام محمد ابراہیم قاسمی متعلم الحضر الشریف مصر مقیم حال السلام علیکم ورحمہ